آپ کا فیٹ سے سوالت ہے ہماری انفینیٹی کمپنی میں پہلے آپ کو بتایا گیا تھا ویڈیو میں کی ڈیٹا کیبلز کیسے بنا سکتے ہو ہینڈ مولڈنگ ماشین سے آج میں آپ کو دکھاؤں گا اسی ہینڈ مولڈنگ ماشین کا ایک اور موڈل جو کی تھوڑی سی بڑی ماشین رہے گی اس میں آپ ٹو پین اور ٹھو پین پلگ نکال سکتے ہیں تو ویورز دیکھئے یہ ماشین ہے جو ہم نے ڈیٹا کیبلز کے لیے آپ کو دکھائی دی یہ چھوٹی ماشین جو یوز ہوتی ہے اس سے ڈیٹا کیبلز بنتی ہیں یا ٹین گرامز تک ہے جو پروڈک میں کلتے ہیں اب اسی کا جو نیو مولڈل ہے وہ یہ ماشین کا رہتا ہے یہ ماشین بڑی ماشین رہتی ہے اس میں آپ ٹو پین اور ٹھو پین پلگ نکال سکتے ہیں میں آپ کو ان کی ڈائی کا بھی دکھاتا ہوں کہ ان کی ٹو پین اور ٹھو پین کی ڈائی کیسے رہتی ہے ورکنگ مولڈل دونوں کا سیم رہتا ہے سیم سٹرکچر ہے سیم کنڈیشن رہتی ہیں صرف ہوتا گیا ہے یہ بڑی ماشین ہے یہ آپ کی ماشین اس میں ہیوی نوزل رہتی ہے ہیوی ہیٹر رہتا ہے اور کپیسٹی بڑھ جاتی ہے یہ آپ کا ٹو پین پلگ نکل سکتا ہے اس ماشین سے تو دوستو دیکھئے یہ ہماری رہتی ہے ٹو پین پلگ کی ڈائی اس ٹائپ سے آپ کو ڈائی ملتی ہے یہ آپ کی ڈائی رہے گی ٹو پین پلگ کی اس کو آپ مولڈنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کی کیبل ریڈی ہوتی ہے ٹو پین پلگ کی ٹھیک ہے نا اس کو آپ کتنی بھی لینڈ میں بنا سکتے ہیں یہ کمپلیٹ اچھی پراپر فینشنگ کے ساتھ آتی ہے اور دوستو یہ آتی ہے اب آپ کی ٹو پین پلگ کی ڈائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انر ڈائی ہوتی ہے اس میں پہلے انر پیس نکلتا ہے میں اگر آپ کو اس کا فائنل پروڈکٹ بھی دکھاتا ہوں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو پین سیٹ ہوتی ہیں اس میں آپ کو دو کلرز دکھ رہے ہیں وائٹ اور بلیک یہ جو وائٹ کلر ہے یہ پہلے انر مولڈنگ سے ہوا ہے جس میں آپ کی پین سیٹ ہو گئی اور انر مولڈنگ ہو گئی اس کے بعد آتی ہے آپ کی یہ آؤٹر ڈائی جو آپ کی آؤٹر ڈائی رہتی ہے وہ اس پرکار سے رہتی ہے اس میں انر ڈائی مولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی پین سیٹ ہو جاتی ہیں اور فائنل پروڈکٹ جو آپ کا نکلتا ہے وہ اس طریقے سے نکلتا ہے کچھ یہ آپ کا فائنل پیس رہتا ہے اس میں بھی آپ لینٹ اپنے اکارڈنگلی سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہماری اس مشین سے ایزیلی پروڈکشن ہو سکتی ہے تو ویورز میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ورکنگ موڈیول کیسے رہے گا ورکنگ پروسیجر کیا ہوتا ہے بہت ہی سیمپل سیپس ہیں آپ اس ہینڈل کو اوپر کریں گے یہ روڈ اوپر ہو جائے گی جو پریسر روڈ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ دانہ یوز کریں گے اس میں پی پی کا یا پی وی سی یوز کرتے ہیں تو اس دانے کو آپ اس میں ڈالیں گے یہ ہیٹر جو لگا ہوا ہے یہ ہیٹنگ کوئل آپ کا ایلیمنٹ اس دانے کو ملٹ کر دے گا اور اس نوزل سے آپ کا دانہ باہر آتا ہے تو آپ نے جب یہ دانہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ ڈائی میں اپنا وائر اور پین سیٹ کریں گے اور ڈائی کو لگا دیں گے یہاں پہ نوزل کے ایک دم اگزیکٹ سینٹر میں نیچے تاکہ آپ کو پیس بھرنے میں پرفیکٹ آپ کا پیس نکل پائیں جب یہ دانہ ملٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس روڈ کو ہینڈل کو گھما کر اس روڈ سے آپ کا پریسر لگتا ہے یہ پریسر آپ پٹ کریں گے دانہ جو ملٹ ہوگا وہ اس میں چلے جائے گا اور جب آپ ڈائی رکھتے ہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ڈائی کھولے نہ دانے کے پریسر سے تو ہم اس کو کلیم کر دیتے ہیں یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا پرفیکٹ فینشنگ آئے گی جب ہم اس کو اوپن کریں گے اور ڈائی میں سے پیس نکالیں گے ایک دم پرفیکٹ کنڈیشن میں آپ کا پیس نکلے گا تو بہت ہی سیمپل اس کا موڈیول ہے آپ کو اگین دوسرا پیس بنانے کے لیے دوبارہ سے اس ہینڈل کو اوپر کریں گے دوبارہ فریش دانہ ڈالیں گے اور نیچے ڈائی میں نیا پیس بنائیں گے اس ہینڈل سے پریشر لگے گا اور آپ کا نیا پیس دوبارہ تیار سیم یہ سٹیپس آپ کو ریپیٹ کرنے ہیں